ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يدللہ فلا هادیل واشهد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد والنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الہدیث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشرر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعہ دلالة وكل دلالة في النار فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایدہ متنا وکننا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفید بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْدًا عَذِيمًا ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمين کے لئے لائق اور زیبہ جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا وہی ہماری زندگی کا مالک ہے اللہ جب تک چاہے گا ہم کو دنیا میں رکھے گا اور جب چاہے گا ہمیں موت کی نیت سلا دے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اکثریت اس مقصد کو سمجھ نہیں پاتی ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یوں ہی ہم پیدا ہو گئے ہیں کھائیں گے پییں گے اس کے بعد مر جائیں گے کیا یہی زندگی کا مقصد ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے نہیں ہرگز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی عمل یہ حکمت اور مسلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حیرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا جنت میں رکھا اس کے بعد حیرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا سے کہا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا ابلیس نے ان کو گمراہ کیا درخت کا پھل کھلا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنت کا لباس اتر گیا ننگے ہو گئے پھر وہ درختوں کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا اب دوبارہ ہمیں اس جنت میں جانے کے لیے اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا دل جیتنا ہوگا اللہ کو خوش کرنا ہوگا جس جگہ سے ہم نکالے گئے ہیں جہاں سے ہم کو دھدکارہ گیا ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہوگا یہ ہے زندگی کا مقصد بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یوں ہی ہم پیدا ہوئے ہیں یوں ہی مر جائیں گے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعْبَدُونَ ہم نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تم کو آزمائیں کی کون نیک کام کرتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہماری یہ زندگی امتحان ہے ماں کے پیر سے پیدا ہونے کے بعد موت تک یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ اس دوران ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں چنانچہ بہت سارے لوگ نیکیاں کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں اور جنت حاصل کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس زندگی کا اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لیتے ہیں تو اللہ جس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون نیک کام کرتا ہے یہ ہماری زندگی امتحان ہے ہم امتحان میں ہیں جس حالت میں بھی ہیں یہ امتحان ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشحال رکھا ہے تو یہ خوشحالی اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے کہ اس خوشحالی میں اللہ کا شکر حمدہ کرتے ہیں کی نہیں اگر ہم مصیبت اور پریشانی میں ہیں تو یہ بھی امتحان ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں ہم صبر کرتے ہیں کی نہیں گویا کہ ہر آدمی امتحان کے مرحلے میں ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا اللہ تعالی نے فرما کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے معلوم یہ ہوا کہ زندگی ختم ہونے کے بعد انسان موت کی آغوز میں جائے گا اور اس کے بعد برزخ کی زندگی گزار کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا منشر کے میدان میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس نے نیک کام کیا ہے اس کو انعامات سے نوازے گا جو گناہ کا کام کی ہے ان کو سزائیں دی جائیں گی ہماری زندگی یوں ہی بیکار نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کو دے کر کے ہمیں آزمانا چاہتا ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ہمیشہ احساس کرتے تھے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے تھے آج ہمارا حال یہ ہے کوئی چالیس سال کا کوئی پچاس سال کا کوئی ساتھ سال کا ہو گیا اپنی زندگی کے مقصد ہی نہیں تکر پایا اس کا کام صرف ہے بیسے کمانا نام کمانا نہیں میرے بھائیو روزی کا مالک اللہ ہے اللہ تعالی نے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے وہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا اصل کیا ہے اصل نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محسوس کرتے تھے اور آپ نے عمل کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ انسان کی زندگی اللہ کی امانت ہے قُلْ اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ کے لئے یہ نماز ہم اس لئے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے قربانیاں ہم اس لئے کرتے ہیں تقرب حاصل کریں ہماری زندگی اس لئے ہے تاکہ زندگی میں ہم نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں ہماری موت بھی اللہ کے راستے میں آئے گی اللہ کی رضا کے لئے آئے گی میرے بھائیوں مرنا تو سب کو ہے کیوں نہ اللہ کو راضی کر کے مرائیں موت وہ جس پہ زمانہ کرے افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لئے ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اور گمراہی کے راستے پر اپنے آپ کو لگائے ہوئے دنیا سے چلے جاتا ہے تو زندگی کا مقصد متعین کریں سب سے پنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد متعین کریں دن ہوا دگان پر چلے گئے آفیس کو چلے گئے دن بھر محنت کیا شام کو آئے کھانا کھائے سو گئے کیا یہی زندگی کا مقصد ہے صبح اٹھے نہائیں دھوئے ناشتہ کیے کاروبار کے لیے نکل گئے شام کو آئے اللہ نے جو کچھ بھی دیا کھائیں پیئے سو گئے کیا یہی مقصد ہے نہیں میرے بھائیوں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے اللہ کا ذکر کرائیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے ہمیں کبھی غافل نہیں بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ کے لیے ہیں آپ کو میں یہ بات بتاتے چلوں اتنی بڑی کائنات جس کو ہم پورا دیکھ نہیں سکتے ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں کائنات کے اندر یتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات کیوں بنائی اتنا لمبا چوڑا آسمان کیوں بنایا یہ سورج روزانہ سبو نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے مقصد کیا ہے میرے بھائیو اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا کیا یہ سورج ہماری خدمت میں لگا ہے روزانہ سبو کو نکلتا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ لوگوں اٹھو لوگوں اٹھو روشنی پھیل گئی ہے اٹھو اپنے کاروبار میں لگ جاؤ سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ سورج ہم کو روشنی دیتا ہے یہ سورج ہم کو دھوب دیتا ہے سورج کے ذریعے سے اللہ تعالی باغات میں لدے ہوئے پھلوں کو پکاتا ہے اور اس میں مٹھاس آتی ہے سورج کی تپش کے ذریعے سے اللہ تعالی لہلہاتی ہوئی کیتیوں کو استعمال کے قابل بناتا ہے سورج کی روشنی سے ہم اپنا راستہ سفرتہ کرتے ہیں کاروبار میں اور اپنی معیشت کی تلاش میں نکلتے ہیں ذرا غور کرو جب یہ سورج انسان اپنے معمولی سے چھوٹے سے گھر کو منور کرنے کے لئے کتنی لائٹ لگاتا ہے اور مہانہ کتنا اس کا بل بھرنا پڑتا ہے اللہ تعالی نے یہ سورج ہماری خدمت کے لئے متعین کیا یہ زمین یہ آسمان یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ دریا یہ کورسار یہ پہاڑ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگے ہوئی ہیں اور انسان اللہ کے لئے کتنے جانور ایسے ہیں جو ہماری خدمت میں لگے ہوئی ہیں ہم ان کا دودھ پیتے ہیں ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں ہم ان کا کاروبار کرتے ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے تصرف اور انسان کے فائدے کے لئے پیدا کیا اور انسان کو اپنے لئے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبْدُونَ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے ان کا فائدہ اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کرنا یہ اصل مقصد یہ آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں اللہ نہ کرے جب انسان پریشانیوں میں مفتلا ہوتا اور اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے ابھی ہم نے گزشتہ مہینوں میں ماضی قریب میں دیکھا جب بیماریاں پھیلی تھی اور جب وائرس نے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیے تھا تو آکسیجن کے لئے انسان کیسا ترپ رہا تھا ہمارے مرنے والے مرحومین جن کو کئی کئی ہزاروں کے آکسیجن لگے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا آکسیجن اس حضا میں ڈال دیا ہے ہم اس کا حساس کبھی کرتے ہیں کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے ایک دن دو دن ہاسپیٹل میں رہنے کے بعد اور ہاسپیٹل کا آکسیجن لینے کے بعد جب ہمیں اس کا بل بھرنا پڑتا ہے تب ہمیں حساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یتنی سالوں تک ہمیں بغیر کسی قیمت کی آکسیجن دیا میرے بھائیو یہ پوری زندگی اللہ کی امانت کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو نہ بھولیں ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے ہمارا مقصد دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے ہمارا مقصد وہ گھر جہاں سے ہم کو نکالا گیا ہے ہمارے باگ کو پھر اس گھر میں ہمیں داخلہ لینا ہے یہ ہے ہمارا مقصد اس کے لیے عبادت کی ضرورت ہوتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبَدُونَ ہم نے سارے انسانوں کو سارے جننات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اب عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کا مفہوم کیا ہے اگر ہم عبادت کو چاہیں تو کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک عبادت ہے جسمانی عبادت جسمانی عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ جسمانی عبادت ہمارا جسم اللہ کے سامنے جھٹتا ہے ہمارے ہاتھ ہماری گردن ہماری کمر ہمارے گھٹنے ہماری پیشانی ہمارا ناک یہ سب اللہ کے سامنے جھٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی کا سب سے بہترین طریقہ ہے نماز انسان اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑتا ہے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے سامنے میں بے بست ہو چکا ہوں تیرے سامنے میں آجز ہوں اے اللہ میں اپنے آپ کو اپنے وجود کو تیرے سامنے سرینڈر کر دیا ہوں اے اللہ میرا وجود تیری بخشش کے بغیر ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے زندگی کا مقصد ہے نماز پڑھ کر کے اللہ کو راضی کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کو کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی فوراں حضرت بلال سے کہتے تھے اے بلال نماز کی تیاری کرو آج ہم اس مقصد کو بھول گئے ہیں آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کا اعتمام کرتے ہیں میرے بھائیو اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے اگر ہمارے خلاف کسی طرح کی کوئی تحریک چلتی ہے ہم تڑپ اٹھتے ہیں ہم بلپ اٹھتے ہیں کیا ہم نے اس اللہ کو راضی کیا کیا ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر سب سے بہترین ذریعہ ہے اس لئے میرے بھائیو نماز پڑھ کر کے اللہ کو راضی کرو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے صلاحات کے ذریعے سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز یہ روزہ یہ زکاة یہ خیرات یہ صدقہ یہ دینداری صرف دیندار لوگوں کے لئے ہے وہ غلط فہمی میں ہیں اگر ہم نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا پچاس سال 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 ستر سال سو سال کی زندگی گزار کے چلے گئے اور ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی اللہ کو راضی نہیں کر سکے تو یہ ساری زندگی بیکار ہے ایسی زندگی کسی کام کی نہیں زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی عبودیت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے نماز پڑھنا یہ جسمانی عبادت ہے جسمانی عبادتوں میں ایک اور عبادت ہے روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْسَوْمُ جُنَّتُن روزہ یہ ڈھال ہے ڈھال ہے جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے برائیوں سے بچنے کا روزہ رکھنے سے انسان کی صحت و تندرستی رہتی آج کتنے لوگ ابھی رمضان قریب آ رہا ہے ابھی اس سے تیاریاں شروع کر دیا ہوں گے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھنے ہیں بیماریاں کا بہانہ بنا کر کے پریشانیوں کا بہانہ بنا کر کے مشغولیت کا بہانہ بنا کر کے کمزوریوں کا بہانہ بنا کر کے میرے بھائیوں جسمانی عبادتوں میں روزہ رکھنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے ایک انسان سمو سے شام تک بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھنا ستر سال کی مسافت جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیتا تو نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ جسمانی عبادتیں ہیں اسی طریقے سے جسمانی عبادتوں میں حج ہے حج کرنا بھی جسمانی عبادت ہے انسان کو محنت ہمارے ہاں ماحول ہے جب انسان کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے جب بلکل کمزور ہو جاتا ہے جب چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا ہے تو وہ حج کے لئے جاتا ہے حالانکہ حج یہ جوانی میں کرنا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیا ہے ہمارے پاس استطاعت آئے تو جوانی میں حج کرنا چاہیے اور جب بھی انسان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ یہاں سے مکہ مکرمہ جا سکے وہاں قیام کر سکے اور وہاں سے پھر واپس آ سکے اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہم جوان ہوں بچے ہوں بوڑے ہوں ہمارے اوپر اسی وقت حج فرض ہو گیا ہے لیکن بہت سارے لوگ یتنی استطاعت رکھنے کے باوجود حج فرض ہونے کے باوجود بھی اس لئے ٹالتے رہتے ہیں ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی روزی کے مسئلہ حل نہیں ہویا ہے ابھی دکان نہیں کھولے ہیں ابھی کمپنی نہیں ابھی کارخانہ نہیں یہ دنیاوی معاملات میں پس کر کے انسان حج کو دیل کرتا رہتا حج بدنی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کر کے آتا ہے حج مبرور جو بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے جس میں سنت کے مطابق جو حج کیا گیا جو کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہیں بنا تو وہ شخص وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا یعنی اللہ تعالی اس کے پرانے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو جسمانی عبادتوں میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے یا اسی طریقے سے جہاد ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے بھائیو آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ہماری بسجدیں ہیں صحابہ اکرام کی زندگی دیکھئے ان کو اللہ کا نام لینا ان کے لئے کتنا مشکل تھا ان کے لئے زمینوں کو تنگ کر دیا گیا تھا اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لئے ان کو غیروں سے لڑنا پڑتا تھا جہاد کرنا پڑتا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ غالب ہو جاتے تھے کبھی مغلوب ہو جاتے تھے تو جہاد یہ جسمانی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ملک میں ایسے جگہ پر رکھا ان لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ جن کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں جن کے ملک کو تباہ کیا جار آج یکرین کا کیا حال ہے آج رسیہ نے ان کے اوپر کتنا ظلم کیا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لئے اپنے دین کو باقی رکھنے کے لئے اپنے دین کی حفاظت کے لئے کبھی ایسا موقع آئے گا کہ ہمیں اپنی جان کی بازی لگانے ہوگی جس کو جہاد کہتے ہیں ایسے وقت میں بھی مسلمان پیچھے نہیں رہتا اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لئے اپنے ایمان کی سربلندی کے لئے اور اسلام کی سربلندی کے لئے اپنی جان تک قربان کر دینا اس کو جہاد کہتے ہیں کبھی بھی اس کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے میرے بھائیو یہ سب جسمانی عبادتیں ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا جہاد کرنا حج کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادتوں سے اللہ کو راضی کریں یہ بدنی عبادتیں ہیں اسی طریقے سے مالی عبادتیں ہیں مالی عبادتوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے اپنی کمائی کو پاک اور حلال لکھا ہے آج ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے اکثر لوگ سود اور بیاز کا پیسہ لے کر کے کاروبار کر رہے ہیں بنیاد ہی غلط ہے جس چیز کا بیس غلط ہو بنیاد غلط ہو اور اس سے پنکنے والا اس سے پھلنے پھولنے والا کبھی ترقی کر سکتا ہے آج بہت سارے لوگ سود اور بیاز کے پیسے لے کر کہ اپنے کاروبار کو چمکانے کی کوشش اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنا کاروبار کر کبھی کبھی میرے پاس لوگ آتے ہیں مشورہ لینے کے لیے کاروبار تھا برباد ہو گیا دکان تھی چھوڑ گئی ایسا پانچ سو روپیہ آج کے زمانے میں پانچ سو روپیہ ہزار روپیہ میرے بھائیو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پانچ سو روپے ہزار روپے کہ آپ کوئی سامان خریدیں بڑی مارکٹ سے خریدیں چھوٹی مارکٹ میں بیچائیں انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا ہمارے ان گنہگار آنکھوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو روڈ سے اٹھے ہیں اور آج الحمدلہ ان کے پاس بڑی بڑی دکانیں ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کندے پر رکھ کے سر پر رکھ کر کے کوئی چیز بیچا کرتے تھے پھر وہ ٹھیلے پر بیچنے لگے پھر وہ دکانوں کے سامنے فٹ پاتوں پر لگانے لگے آج ان کے پاس دکان ہے ہم نہیں جانتے ہیں ایسے لوگوں کو آخر یہ گراس روٹ سے محنت کرنا اور آلی شان دکان تک پہنچنا یہ بغیر محنت کے اور جہدے مسلسل کے نہیں ہو سکتا وہ لوگ جو رات و رات امیر بننا چاہتے ہیں انہیں حلال کمائی کی فکر نہیں ہوتی ہے سود اور بیاز کے پیسے سے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی میں مضبوط ہوں میرے بھائیو بنیاد ہی غلط ہے بنیاد ہی غلط ہے امارت کہاں سے کھڑی ہوگی اپنے کمائی کو پاک کرو اپنے کمائی کو حلال کرو وہ شخص جو حرام کماتا ہے اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے حرام کمانے والا حرام کاروبار کرنے والا حرام کھانے والا وہ اللہ کے سامنے آتا ہے کھڑے ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز کا سفر طے کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے میرے رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس نے جو کھانا کھایا وہ حرام کا تھا اس نے جو پانی پیا وہ حرام کا تھا اس نے جو لباس اور پوشاک پہنا وہ حرام کا تھا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی میرے بھائیوں کمائی پاک کرو زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں حلال کا ایک نوالہ حرام کے پیٹ بھرنے سے بہتر ہے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حرام کاری میں لگ گیا ہے لوگوں سے کمپٹیشن کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کھو دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا یبی او دین اہو بیارزم من الدنیا وہ اپنے دین کو دنیا کے بدرے میں بیچ دے گا یس بھی ہو رجل مومنن و یم سی کافرن او یم سی مومنن و یس بھی ہو کافرن صبح کو مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا دنیا کی کمپٹیشن نے ہماری آنکھوں کو بند کر دیا ہے ہماری آنکھوں کو چکا چونت کر دیا ہے اور مال اور دولت کی حرص نے انسان کو حلال اور حرام کی تمیز سے دور کر دیا زندگی کے مقصد کو سمجھو وہ شخص جو حرام کماتا ہے نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی حرام کمائی کو قبول نہیں کرتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو حلال کمانے کا حلال کھانے کا حکم دیا تین وقت کے بجائے دو وقت کھائیں دو وقت کے بجائے ایک وقت کھائیں حلال کھائیں اس میں برکت ہوگی حرام کمائی سے اور حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے میرے بھائیوں تو یہ مالی عبادتیں ہیں مالی عبادتوں میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے اپنے کمائی کو پاک کرنا حلال کرنا اسی طریقے سے مالی عبادتوں میں سال میں ایک بار زکاة نکالنا اللہ تعالی نے ہمیں جو بھی مال دیا ہے اگر وہ صاحبِ نصاب ہے تو اٹھائی پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائیب پرسنٹ زکاة نکالنا ضروری ہے جس طریقے سے دن میں پانچ مرتبہ نماز فرض ہے اسی طریقے سے سال میں ایک مرتبہ زکاة فرض ہے آج بہت سارے لوگ ہیں جو زکاة کو صحیح طریقے سے نہیں نکالتے ہیں زکاة کے علاوہ صدقات و خیرات بھی کرنا یعنی اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے جو بھی زکاة تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو صاحبِ نصاب ہیں جو صاحبِ نصاب نہیں ہیں ان کو بھی صدقہ خیرات کرنا اور میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بات بتا دوں ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ایک روپیہ روز خرچ کرتا ہے وہ سال میں تین سو پینسٹھ روپیہ خرچ کرتا ہے سال میں ایک بار تین سو پینسٹھ روپیہ خرچ کرنے سے اچھا ہے مہینے میں تیس روپیہ خرچ کیا جائے سال میں ایک بار تین سو پینسٹھ روپیہ خرچ کرنے سے اچھا ہے مہینے میں تیس روپیہ خرچ کیا جائے مہینے میں تیس روپیہ خرچ کرنے سے اچھا ہے روزانہ ایک روپیہ خرچ کیا جائے آئے یہ میں حدیث بتاتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے روزانہ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس شخص کے مال میں برکت دے دے یہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے دوسرا کہتا ہے اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے یہ تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے روزانہ صبح فرشتے اترتے ہیں اگر ہم روز خرچ کریں گے تو روز برکت ہوگی اس لیے میرے بھائیو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو روز خرچ کریں بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت میں خرچ کریں آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہ جسمانی عبادت کی فکر ہے نہ مالی عبادت کی فکر ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مسجد کا روح کرتے ہیں فجر کی نماز کے لئے مسجد کا روح کرتے ہیں جسمانی عبادت بھی باہر نکلتے ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں بایک وقت صبح کے وقت میں نماز جسمانی عبادت صدقہ خیرات مالی عبادت دونوں بایک وقت کرتے ہیں میرے بھائیو کیا وہ لوگ اور وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اللہ ہمیں دے گا تو دیں گے یہ غلط ہے ہم دیں گے خرچ کریں گے تب اللہ دے گا میرے بھائیو سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اللہ دے گا تب دیں گے نہیں جو بھی اللہ دیا ہے اس میں سے دے پھر اللہ دے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکریہ ادا کروگے تو ہم تم کو مزید دیں گے جو بھی ہمارے پاس ہے دس روپیہ ہے ایک روپیہ خرچہ کریں گے سو روپیہ ہے پانچ روپیہ تین روپیہ دس روپیہ خرچہ کریں گے اپنی حیزیت کے مطابق خرچ کرو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون زیادہ خرچ کر رہا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے جس کی پوزیشن کیا ہے اور وہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے یہ سوچنے کی ضرورت یہ ہے ہمارے زندگی کے مقاضر مالی عبادتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں آج سماج اور معاشرے میں بہت ساری یتیم بیوہ مسکین پڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کسی کی کفالت کی ذمہ داری آپ لے لیں اس کو پڑھانے کی لکھانے کی شالی بھی آگے یہ سب بہت اچھے کام ہیں مالی عبادتوں میں یہ سب چیزیں آتی ہیں اب اس کی تفصیل بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وقت ختم ہو رہا اس لئے میں بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں زبانی عبادت جسمانی عبادت مالی عبادت زبانی عبادت یہ زبان اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے یہ زبان اسی کی وجہ سے انسان بہت ساری نیکیاں کماتا ہے زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اسی زبان دے جو تیرا ذکر کرے مجھے ایسا دل عطا کر جو تیرا شکر عطا کرے اے اللہ میرے جسم کو تیری عبادت کرنے کی طاقت عطا فرما میرے بھائیو یہ زبان اللہ کی اللہ کی ذکر سے ہمیشہ تر رہے حیث آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کا ذکر سو کر اٹھے الحمدللہ اللہ اللہ باتروں میں جانا ہے اللہ کھانا کھانا ہے پانی پینا بسم اللہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد الحمدللہ ہمیشہ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بڑھتے اونشائی پر چڑھنے ہیں اللہ اکبر نیچے جرد اتر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ذکر سے بھری ہوئی ہے آج ہمارے نوجوان کان میں یہ فون لگا کر کے گانا سنتے رہتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں میرے بھائیو اللہ نہ کرے اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت ہو گئی گانا سنتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے دنیا سے جانا یہ اچھی بات ہے کیا اور آج نوجوانوں کی بات چھوڑو وہ بزرگ جو طبعی عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ بھی مسجدوں سے دور وہ بھی دنیا کے لہو لعیب میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو آؤ اللہ کی طرف زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو مقصد زندگی سے غافل کرنے والی چیزیں کیا ہیں دنیا کی محبت آج دنیا کی محبت انسان کو اس قدر مشغول کر دی ہے کہ انسان اپنے مالک کو بھول گیا خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزق کا خیال نہیں میرے بھائیو آج انسان دنیا میں اس قدر محب ہو گیا دنیا کی حقیقت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدروں سے بڑی حدیثیں فرمائی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جا بدہ اس کا تذکرہ کیا ہے ایک حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دنیا کی حقیقت کیا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سمندر میں دریا میں اپنی انگلی ڈالو انگلی ڈالنے کے بعد خود نکالو دیکھو تمہارے انگلی میں کتنا پانی لگا ہے ایک قطرہ پانی وہ ایک قطرہ پانی جو ہے وہ دنیا ہے اور جو سمندر میں پانی ہے وہ کیا ہے آخرت ہے ہماری ہماری بے اقوفی ہماری کم اقلی ہم ایک قطرے کے لیے سمندر کو ٹھکرا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ حاصل کر لینا ایک کوڑا ایک چھڑی جنت میں ایک کوڑے ایک چھڑی کے برابر جگہ حاصل کر لینا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے میرے بھائیو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا چھوڑ دو دنیا میں ہمیں جینہ ہے دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن دنیا کے لیے وہ اتنی محنت کرو جتنی ضرورت ہے کتنا کھائے گا آدمی کتنا پیے گا آدمی آج انسان مال کی حرص و حوص میں اپنے آپ کو بلکل بلکل دیمانہ کر لیا ہے اللہ نے فرما تکاسر نے تم کو برباد کر دیا کسرت نے تم کو برباد کر دیا اور مال ہونا اور مال ہونا ہمارے آبا و اجداد پیدر چلتے تھے اللہ نے ہمیں سائیکل دی گاڑی دی کار دیا آج ہم آج ہم اور زیادہ کی اور زیادہ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائیو اللہ کے نبی سسر نے فرمایا انسان کی حوص کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی ہے وہ حوص میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کی قبرستان میں پہنچ جاتا ہے الہاکم التکاسر تکاسر نے تم کو برباد کر دیا حتی زرتم المخابر یہاں تک کی تم قبر میں چلے گئے آج انسان مال کماتے دنیا 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 مال 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 کرتے ہوئے کہاں پہنچ جاتا ہے ایک جھٹکے میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور موت کی نیت سنا دیتا ہے کیا ہے ہماری زندگی کی حقیقت کیوں اپنے اصل زندگی سے غافل ہو بے ہو کیوں آخرت کی زندگی سے غافل ہو بے ہو میرے بھائیو ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اللہ کے باسطے اس آخرت کی زندگی کو یہ دنیا کی زندگی کے لئے برباد نہ کریں اللہ تعالیٰ فرم بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا تم دنیا بھی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے یہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے دنیا کی حیثیت ایک قطرے کی ہے آخرت کی حیثیت ایک سمندر کی ہے میرے بھائیو اللہ کے باسطے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں دیتا مچھر کتنا ہلکا جانور ہے مچھر کا پر کتنا ہلکا ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں دیتا آج ہم آج دنیا کی چمک نے دنیا کی رونق نے دنیا کی رنگینیوں نے دنیا کے زرگ برک نے دنیا کی مال و دولت نے ہمیں اپنے رب سے غافل کر دیا ہے میرے بھائیو وقت کا تقاضہ ہے پلٹو اپنے رب کی طرف واپس آؤ اپنے رب کی طرف دنیا کماؤ لیکن وقت نہیں جتنا دنیا کی ضرورت ہے دنیا کے لئے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میرے بھائیو اگر ہم نے دنیا بہت کچھ کما لیا لیکن رب کا دل نہیں جیس سکے تو دنیا بیکار ہے مسیبتوں پریشانیوں میں زندگی گزار دی لیکن اپنے رب کو راضی کر لیا تو قیامت کے دن لوگ ہمیں دیکھ کر حسرت کریں گے کاش میں بھی فلاں کی طرح ہوتا میرے بھائیو مثالی بن کر جاؤ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تعالی ہمیں مسیبتوں سے پریشانیوں سے آفتوں سے بلاوں سے اچانک آنے والی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کے مار میں طرف کی عنایت فرمائے اللہ ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے حرام کمائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حلال کمانے کی حلال کھانے کی حلال کاروبار کرنے کی کہ اپنے بچوں کو حلال کی طرف راقب کرنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق نایت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اللہ ہم سب کو متحد بنائے متحرک بنائے اللہ ہم سب کی چوٹی فوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے ہمارے چھوٹے موٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحیمین آمین